بسم اللہ الرحمن الرحیم مل جاتی تو انہیں بیچتا اور کچھ خورد و نوش خرید لیتا لیکن بڑی مشکلوں سے اس کے اخراجات پورے ہوتے تھے لکڑہرے کی بیوی اپنی غربت سے بہت تنگ آ چکی تھی اور آئے دن ان کا آپس میں لڑائی جگڑا ہوتا رہتا تھا جس نے لکڑہرے کو جنگل سے کشک لکڑیاں نہ ملتی تو اسے اپنی بیوی بچوں سمیت بھوکے پیٹی سونا پڑتا تھا ایک دن جنگل کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک گھر نظر آیا وہ دبے پاؤں اس گھر میں چلا گیا وہ گھر بہت خوبصورت تھا ہر چیز نمائیا اور صاف و شفاف دکھ رہی تھی اتنا صاف سترہ گھر اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا جب اس نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے گھر میں کوئی انسان نظر نہ آیا لیکن آرہ سوچنے لگا کہ اگر گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو یہ گھر اتنا صاف سترہ کیسے خیر وہ ایک لمبی سانس بھر کے میز پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی بچوں کی باتوں کو سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ اگر آج بھی گھر جاتے ہوئے کچھ لے کر نہ گیا تو بہت جگڑا ہوگا اسی دوران کسی نے اس کے کاندے پر آتھ رکھا لیکن وہ اپنی پریشانیوں میں گم سم سامنے کے دیوار کو بے خیالی میں گوھ رہا تھا اور اندر ہی اندر اپنی حالت اظہار پر رو رہا تھا اچانک اسے اپنے اقب سے آواز آئی اور اسے تب محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کاندے پر آتھ رکھا ہوا ہے وہ فوراں خوف زدہ ہو گیا اور اس کے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا اور کب کبھی تاری ہونے لگی لیکن آرہ نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے جب پیشے مڑ کے دیکھا تو ایک پر اسرار شکل دیکھی اور دیکھتی ہی چلہ اٹھا اسی عجیب و غریب شکل جس کا اس نے کبھی تصور تک نہیں کیا تھا وہ نہ تو انسان لگتا تھا نہ ہی گدہ اس کا اوپر والا دڑ گدے کی طرح تھا اور نیچے والا دڑ آدمی جیسا لیکن وہ انسانی آواز میں بولا گبراؤں نہیں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تم سے پہلے بھی یہاں لوگ آتے رہے اور مجھے دیکھتے ہی باغتے رہے لیکن تمہیں تو میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا ورنہ دوسرو کی طرح باغ کھڑے ہوتے اب اس نے لکڑ آرہ سے پوچھا کہ وہ کس پریشانی میں مبتل آئے اور اتنا گمسم بے صد کیوں بیٹا ہوا تھا لکڑ آرہ نے روانسی آواز میں اپنی غریبی کا پردہ جاگ کرتے ہوئے اپنی جملہ حالات کے بارے میں بتایا وہ پر اسرار مجسم سب کو سننے کے بعد بولا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہاری غربت کے خاتمے کو یقین ہی بنا سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم راز کو راز رکھو گے تب لکڑ آرہ سنتے ہی چکنا ہو گیا اور یقا یق بول اٹھا میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں یہ سن کر اس پر اسرار مجسم نے کہا کہ میں تمہیں ایک درخ کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے پتوں میں انسانوں کے لئے علاج اور شفاہ ہے اور تم اس کے پتوں سے لوگوں کے علاج معالجہ کرنا اور جائز منافعہ کماتے رہنا لوگوں کو شفاہ ملتی رہے گی اور تمہاری غربت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا لیکن تمہیں مجھ سے یہ آدھ کرنا ہوگا کہ تم علاج کا بہت کم وعفظہ لیا کرو گے اور غریب اور بسارہ لوگوں کا تو مفت علاج کرو گے لکڑ آرہ نے اس بات کا بھی آدھ کر لیا لکڑ آرہ کے آدھ و پیما کے بعد اس پر اسرار مجسم نے اس درخت بھی شناک کروائی اور فوراں غائب ہو گیا لکڑ آرہ کچھ غیر یقین و تضبضب کی کیفیات اس درخت کے پتے کٹے کرنے لگا اور اس کے ساتھ بتائیوے دیگر جڑی بوٹیاں بھی جمع کر کے گھر کی طرف پلٹا جب وہ گھر پہنچا تو آج پھر اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی جسے دیکھتی اس کی کھڑوس بیوی اس پر برسنا شروع ہو گئی اور اس میں معمول کوسنے لگی لیکن آرہ نے جڑی بوٹیاں ایک طرف رکھتے ہوئے بان کی بنی چار پائی پر ایک لمحے کے لیے بیٹھ گئے بیوی کوسنے لگی کہ یہ کیسی جڑی بوٹیاں اٹھا کر لی آئے ہو اور ان کا کیا کروگے لیکن آرہ بیوی کے سنی انسنی کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں کا کھرل میں ڈال کر کوٹنا شروع ہو گیا دوسرے دن سوا سویر وہ دوائیں لے کر بادار کی طرف چلا گیا اور آوازیں لگانے لگا کہ ہر قسم کے مرض کی دوائیں موجود ہیں ہر نئی پرانے مرض کا شرطیاں علاج ہیں اپنا مرض بتائیں مجھ سے دوائیں لیں اور شفایاب ہو جائیں لوگ اس کی آوازیں سن کر ہسنے لگے اور اس کا مزاق اڑانے لگے لیکن لکڑھارہ بدستور اپنی آوازیں نکالتا رہا جسے سن کر ایک عورت روتی ہوئی اپنی بیٹی سمیت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کی بیٹی پیٹ درد کی وجہ سے مرے جا رہی ہے اور اس کا درد کسی دوائے سے ٹھیک نہیں ہو رہا لکڑھارہ نے اس بوڑی خاتون سے کہا کہ میری دوائے اپنی بیٹی کو کھلاو وہ سہتیاب ہو جائے گی بوڑی عورت نے کہا اس کا علاج تو بڑے بڑے حکمہ بھی کرنے سے کاثر رہے تمہاری دوائے خاک کام کرے گی لیکن لکڑھارہ نے بڑے پورا اعتماد طریقے سے اس بچی کو پانی کے ساتھ دوائے کھلا دی اور دیکھتی دیکھتے بچی کا درد غائب ہو گیا یہ دیکھ کر وہ بوڑیہ بہت خوش ہوئے اور بہت حیران بھی ہوئی یہ سارا ماجرہ دیکھنے کے لئے کچھ لوگ ہی کٹھے ہوئے جو کہ حیران ہوئے بوڑیہ نے لکڑھارہ سے دوائے کی قیمت پچھی تو لکڑھارہ نے کہا صرف تین روپے کی قیمت دے بوڑیہ کو اور باقی تمام موجود لوگوں کو اس دوائے کی انتنی کم قیمت سن کر بہت تاجب ہوا اور بوڑیہ نے شکریہ کے ساتھ تین روپے ادا کر دیے لوگوں میں اس کا چرچہ عام ہو گیا جوک درجوک مریض آتے اور سستہ علاج کرواتے اور باقی لوگوں میں اس کا چرچہ عام ہوتا چلا گیا جو جو لکڑھارہ کی دوائے مشہور ہوتی گئے لوگ زیادہ آنے لگے لکڑھارہ روزانہ وقت نکال کر جنگل جاتا اور اس بھی ضرورت اسی درک کے پتے اور دیگر جڑی بوٹیاں لاتا اور گھر میں پیس کر دوائے تیار کرنے کے بعد مریضوں کے علاج کرتا دیکھتے ہی دیکھتے لکڑھارہ امیر ہونے لگا اور اب تو گریبوں کی مالی مدد بھی کرنے لگا ایک دن ایک خوبرون و جوان لکڑھارہ کے پاس دوائے لینے آیا لکڑھارہ نے اس میں معامل بہت کم قیمت پر اسے دوائے دی تو وہ آدمی بہت خوش ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا تم نے مجھے پیچانا لکڑھارہ اسی تجسس سے دیکھنے لگا لیکن اسے پیچان نہیں پایا اور کہنے لگا نہیں میں نہیں جانتا آپ کون ہو اس آدمی نے مسکرادے ہوئے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں اس درک سے متعارف کروایا تھا جس کی تم آج دوائے بنا کر بیچتی ہو وہ مزید بولا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے امانداری سے اس کام کو شروع کیا ہے اور لوگوں سے پیسے بھی بہت کم لیتی ہو لیکن آرہ حیران تھا کہ اس کی تو عجیب و غریب ڈراؤنی اور پرسرار شکل تھی اور آج عام انسان جیسا خوبصورت جوان ہے لیکن آرہ نے پوچھا کہ پہلی ملاقات میں آپ کی شکل ڈراؤنی کیوں تھی وہ آدمی ہسنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ دراصل جنت نگر کا شہزادہ ہے اس نے آگے بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی گین سے کھیل رہی تھے ہماری گین جاریوں میں گر گئی اور جب وہ اسے لینے گیا تو وہاں ایک وزرگ بیٹھے نظر آئے جو اپنی عبادت میں مصروف تھے دراصل ہماری گین گلتی سے ان کو جا لگی جس سے ان کی عبادت میں خلل آیا میں تو بچہ تھا اور بہت شرارتی بھی تھا گین لینے گیا تو ان وزرگوں کی ناغواری پہ میں بتمیزی سے پیش آیا اور ساتھ ہی انہیں ٹھوکر مار دی جس کی وجہ سے بزرگوں نے مجھے بددوا دی اور میری شکل بگڑ گئی شکل بگڑنے کے بعد میں انتہائی پریشانی کے عالم میں ان سے معافی طلب کرنے لگا لیکن بزرگ انسان ایک شرط رکھی کہ اس کا حل تب ہی ممکن ہے کہ تم اچھا ہی بانٹے رہو اور مخلوق تم سے خائف نہ ہو اور کوئی ایسا اچھا کام کرو جس سے مخلوق مستفید ہو مجھے اس درک کے بارے میں اپنے اجداد کی تحقیقی مواسف معلوم ہوا تھا کہ اس میں ہر بیماری کے لئے شفائے اور انسان میرے قریبی نہیں تھیرتا تاکہ میں یہ اچھا کام کر کہ اپنی سزا کا مداواہ کر سکو جو بھی مجھے دیکھتا درک مارے بھاگ جاتا تھا میں نے اس سزا کی قید میں برسوں گزار دیے تب جا کر تم سے میری ملاقات ہوئی اور یوں تمہارے امانداری کے وجہ سے اس بددوا کا اثر ختم ہوا اور دوبارہ میری انسانی شکل بہال ہوئی اس کے ساتھ ہی وہ تسلسل میں بولا کہ اب مجھے اجازت دو وہ یہ کہے کا رخصت ہو گیا لکڑ آرہ اپنی امانداری کے وجہ سے امیر سے امیر تر ہوتا گیا اور لوگوں کا بہت کلیل سے پیسوں میں علاج کرتا رہا اور عائش و عشرت اس کے پاؤں چمنے لگی تب سے لکڑ آرہ کی بیوی بھی لکڑ آرہ کے ساتھ خوش رہنے لگی اور اس کو عزت سے پکارنے لگی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی کانی اور اس کانی میں ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیشہ امانداری نیکی کے ساتھ کام کریں اور ہمیشہ دوسرے لوگوں کا اچھا سوچیں تو اللہ تمہارے ساتھ بھی اچھا ہی کرے گا امین کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتی رہے اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی طرح دوسرے لوگ بھی سے فائدہ حاصل کریں اور وہ بھی دوسروں کے ساتھ اچھا برطاو کرنے لگیں ان کا بھی بھلا ہو تمہارا بھی بھلا ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ